اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ ساز بہو کے کچن میں میں اور میری بہو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ہمارے کچن میں بہو صاحبہ لے کر آئی ہیں آلو گوز جو ہم چکنے بنانے والے ہیں پوچھیں وہ ویگم سے کس طرح بنا رہی ہیں اسلام علیکم ویورز آپ سب کیسے ہیں سب سے پہلے ہم چکن لیں گے یہ ایک اللہ ہے پیاس دو بڑے عدد ہیں آلو تین عدد ہیں چھوٹے سائز کے ٹیمارٹر کا پیسٹ ہے یہ دو بڑے ٹیمارٹر ہیں اس کا پیسٹ بنا لیے گا ادھرک لسن کا پیسٹ ہے یہ ون ٹیبل سپون ہے یہ پیسہ دھنے یہ بھی ون ٹیبل سپون ہے چیلی پاورڈر یہ بھی ون ٹی سپون ہے اور نمک خسپے دائی کا اس کے علاوہ زیرہ ون ٹی سپون یہ گرم مسالہ بھی ون ٹی سپون اور حلدی بھی ون ٹی سپون چھے سے سات عدد آپ یہ بڑے مٹس لے گے گا اور ہم ہاف کپ آئل یوز کریں گے اس کے اندر یہ تو سب سے پہلے ہم اپنا آئل ڈالتے ہیں ہم اپنا آئل ڈال لیتے ہیں آئل کتنا ہے ہاف کپ اس کے باڑ听 ہم اس کے اندر آئل کریں گے Em پیاز برعاں کریں گے light brown کے بعد ہم اسکام دے آئل کریں گے ج کی ٹی بھی و رس ہمارے پیاze light brown ہو گئے آئل کریں گے اب ہم اس کے اندازہ بازرگ لخن کا پیس کٹ کریں گے اس کے اندازہ بازرگ لخن کا پیس کٹ کریں گے ہمیں اس کے اندازہ بڑھائیں pikن کر دیں گے ان کو مکس کرتے ہیں یہ تو ہم انسکہ اندر چلی پاورڈر ڈالیں گے اس کے بعد ہم ہلوی پاورڈر ڈالیں گے کساف رمیاں یہ یہ آپ ون ٹیبل پھول بھر کے لئے گا ڈالیں گے اور نمک کریں گے اس کے بعد ہم اس کی بنائی کرتے ہیں اور کھڑک کو بنائی کریں گے اب ہم اس کنٹ دماغے کا توشش کریں گے ہم اس کے اندر پانی آٹ کریں گے اور اس کو ہم دھم پہ رکھیں گے ہماری چکن دھم پہ رکھیں گے اور ہم نے ایک تقریبا لے کبس اس کے اندر پانی آٹ کریں گے اور ہمارا سالہ نڈی ہونے والا ہے ہم اس کی بنائی کریں گے چکن کی بنائی کریں گے ہم اس کے اندر ہری میرز بھرا مسالہ اور دھنیا ڈالیں گے اس کو پانچ منٹ کے لئے دھم دیں گے اس کے بعد ہم اپنا سالہ ڈشورٹ کریں گے ہم اس کے اندر ہماری ہانے بھون چکی ہے اب ہم اس کے اندر تھوڑا سب پانی آٹ کریں گے آپ کو جتنی گریہ پہ رکھیں گے ہم اس کے اندر ہری پانی ڈال لیے گا ہم اس کے اندر ہری پانی مرس ڈالیں گے ہم اس کے اندر ہری میرز ڈالیں گے ہم اس کے اندر ہر سالہ مرس ڈالیں گے ہم اے ہم سے دیں گا یہ ہمیں گے کوئی تھیار پانی آٹ کریں گے 5 منٹ کے لئے اس کو دم پر رکھ دیں گے سلو فلم پر رکھ دیگا ہمارا اکر ناجو کے سالن لیڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کو رساؤٹ کریں گے ملے دیکھیں کتنے مددار آلو گوش تیار ہوا ہے اور اس کی سمیل بھی بہت اچھی کتن میں پھیلی ہوئی ہے آپ لوگ ضرور کریں گے اور ہمیں تمہیں سمیں بتائیے گا کہ یہ کیسا بنا ہے بہو بیگم بہت مددار آلو گوش بناتی ہیں آپ بنائیں گے تو آپ کو بھی یقین ہو جائے گا میری بھاری پہ بھی ہوتی کہنا اچھا اللہ حافظ